بانی پی ٹی آئے کو آزاد کیا جائے مجھے جوائن کیا ہے سینئر اہنما سینئر سیاستدان ایم پی اے ہیں پنجاب اسیمبلی میں عظمہ کاردار صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں آج بڑی اہم یعنی کہ یہ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ پھر کہا کہ مذاکرات کریں لیکن عمر عیم صاحب نے جو کہا وہ آپ کے سامنے کیا کہیں گے بس آپ کے سامنے جو پول ہے وہ کھل گیا ہے صرف یہ این ارو کے چکر میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے ان کو بلکل اب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ گورنمنٹ جو ہے وہ پڑھ کے مذاکرات کریں گورنمنٹ تو تیار بیٹھی ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ جمہوری جماعت کی گورنمنٹ ہے اور ہم بات چیز میں بلیف کرتے ہیں لیکن یہ تو ان کا تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ سارے کیسز جو ہے وہ ختم کر کے تو بانی صاحب باہر آ جائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ بلی تو تھیلے سے باہر آ چکی ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے اور بالکل شباب شریف صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کینسر تھا پھر بھی والدہ کی ڈیپ پہ بھی ان کو نہیں باہر آنے دیا تو یہ تو ان کا اپنا حال تھا کیونکہ ان کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا تھا جو باجدہ تھا وہیں بتا آگے جب ان سے پوچھتے تھے کہ پاکستان کی کونسو ایشو ہے کہتے تھے کرش اپوزیشن تو یہ تو کرش اپوزیشن کے ایجنڈے پہ نکلے رہے تھے اور یہ انہوں نے کام کیا ہر ایک کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا سارے تیس سال میں اب جو ہے کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کوئی سرک نہیں پڑتا تو چیخیں نکل رہی ہیں کبھی گرمی لگ رہی ہے کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے حالہ ان کے پتہ نہیں کوئی دیڑ زار ملاقاتیں ہو گئی ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بنی گالہ میں بیٹھے میں کوئی دیڑ نہیں لگ رہا جس میں بیٹھے میں پھر بھی رونا پٹنا جاری ہے انہوں نے ان کو بالکل کوئی سروکار نہیں ہے کسی سے بات چیز کرنے کا نہ انہوں نے کسی کی بات سننی ہے اور نہ کوئی انہوں نے دیسے بھل اب آپ دیکھیں وہ عظمیں ہیں اس پہ کام خود بیٹھے میں ان کے کے پی کے سی ایم آن بورڈ سب چیزیں ان کے سامنے ہوئی انہوں نے بلکہ بلک پلکاہ دی ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا جی تالیبان کوئی گود بیٹ نہیں ہوتا تالیبان ڈڈ تالیبانی صحیح ہے باہر نگل کے جناب تیمپرا بتن دیا کیونکہ اڈیالہ سے ڈنڈا پھرا ان کے اوپر کہ یہ تم چھوئی ہے کہہ کے آئے ہو اور اڑ گئے تو یعنی کہ جب قومی سلامتی کی بات ہوتی ہے تب بھی ان کو جو ہے نا وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں ہم نے قوم بن کے سب نے مل کے یہ ایک بلکل بے ضرر سی اور بلکل غیر سیاسی ایک عرض میں اس کے احکام ہے جس میں ایسا پاکستانی ہمارا فرض ہے کہ ہم پوری طرح اس میں اتنا حصہ ڈالیں اور ان کے ساتھ اداروں سے مل کے تو بے شکریتی کا خاتمہ کریں لیکن نہیں انہوں نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈگیاں ڈالی رہی ہیں تو یہ ان کا ایجنڈا جو ہے نا صرف افرا تفریقہ ہے ان کا ایجنڈا ہے انتشار کا ان کو کوئی وہ جمہوری سوچ نہیں ہے ان کی یہ جتھا بن گئے ہیں بس اور وہاں پہ جو بانی صاحب کی ٹلیننگ ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ جتاسہ لے کے نکلیں اور مولا جیٹ کی طرح ہارک کو آپ دھنکیاں دیں